اسلامی بینکاری سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بینکاری ہوتی کیا ہے اگر میں کسی سے یہ پوچھوں کہ ایک جملے میں بینکاری کی بینکنگ کی تعریف کریں کہ بینکنگ کیا ہوتی ہے یا اس کا کام کیا ہے یا مشکل ہے یہ سوال اچھا میں آپ بتاتا ہوں ہم کہتے ہیں فائننشل انٹرمیڈییشن مالی رابطہ کاری مالی رابطہ کاری یعنی اس کا مراد یہ بینکنگ ہے مالی رابطہ کاری یعنی یوں سمجھ لیں کہ دو فریقوں کے درمیان جو ہے وہ کوارڈینیٹ کرنا یا کہ رابطہ جو ہے یعنی ایک فریق ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے ایک فریق ہے کہ جسے پیسے کی ضرورت ہے اور اس نے خرچ کرنا ہے انڈ یوزر جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس نے اسے استعمال کرنا ہے ان کے درمیان انٹرمیڈیشن یعنی گو ہے کہ بینک رابطہ کار کا کردار ادا کرتا ہے کوارڈینیٹر کا ڈیپوزیٹر سے وہ پیسے لیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پروائیڈرز آف فنڈ کے جن کے پاس پیسہ ہے اور اس کے بعد جنہیں پیسے کی ضرورت ہے انٹرپرینیور کارخانے دار تاجر بزنسمن جنہیں پیسے کی ضرورت ہے بینک اس کو ہم کہتے ہیں مالیاتی رابطہ کاری مالیاری رابطہ کاری یعنی گو ہے کہ بینک مالیاتی رابطہ کاری کا کام انجام دیتا ہے ڈیپوزیٹر سے پیسے دیتا ہے اور آگے جو انڈ یوزرز ہیں جو کہ اسے استعمال کرتے ہیں انہیں وہ دیتا ہے بینک ڈیپوزیٹر سے یہ پیسہ فرض کریں کہ پانچ فیصد سوت پہ لیتا ہے جس کو ہم کاؤسٹ آف فنڈ کہتے ہیں کہ مثلا یہ ہے کہ بینک نے اگر ایک لاکھ روپے ایک ڈیپوزیٹر سے لیے تو بینک کہے گا کہ ہم آپ کو پانچ فیصد اس پہ ادا کریں گے ٹھیک ہے جی یعنی یہ فنڈ بینک نے پانچ فیصد پہ اٹھایا ہے آگے وہ دے گا استعمال کرنے والے کو تاجر کو بزنسمن کو فرض کریں کہ وہ دس فیصد پہ یا بارہ فیصد پہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اب یہ جو درمیان کا فرق ہے درمیان کا فرق ہے کہ اسے اس نے پانچ ہزار اس کے لاکھ پہ دیئے اور اسے آگے جسے اس نے ایک لاکھ دیا اس پہ اس نے دس ہزار یہ کہ بارہ ہزار کمائے ٹھیک ہو گیا جی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب اس دس یا بارہ ہزار میں سے پانچ ہزار آپ نکال دیں کہ کیونکہ وہ آپ نے ڈپازیڈر کو دے کرنے تو باقی جتنا ہے وہ بینک کا منافع ہے بس اتنی سی بات ہے اس کو ہم کہتے ہیں مالی رابطہ کاری ٹھیک ہے جی اگر ہم یہ کہیں یہ تو ہوگی بینکنگ اور اسلامی بینکنگ کیا ہوگی اس کو ہم یہ کہیں کہ اسلامی طریقے سے جو رابطہ کاری ہے یا شریعہ کے اصولوں کے مطابق رابطہ کاری ہے اس کو ہم کہیں کہ اسلامی بینک کاری اسلامی بینکوں کے آپ کو بتا ہے کہ بینکوں میں ایک سائیڈ ہوتی ہے ڈپازیٹس کی کہ آپ ڈپازیٹس لیتے ہیں اور دوسری آپ کی سائیڈ ہے فینینسنگ کی کہ آگے آپ وہ پیسہ یہ لینڈنگ جس کو ہم اقراض بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیسہ آپ آگے جو ہے وہ دیتے ہیں قرص کے طور پر یہ آگے فینینسنگ کے طور پر یہ تقریباً دو بڑے حصے ہیں بینکاری کے یا دو اہم شعب ہیں بینکاری کے تیسر آپ سرویسز کا بھی کر سکتے ہیں یعنی سرویسز سے مراد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے یعنی منی ٹرانسفر ریمیٹنسز وغیرہ وغیرہ یہ سارے کے سارے اس کو سرویسز کا اس کا کہتے ہیں وہ تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس پر آپ ایک کمیشن لیتے ہیں یا کوئی بھی مطلب بھی کس طریقے سے کرتے ہیں مختلف سرویسز جو اسلامی بینکوں کے پہلے چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلامی بینکاری کا تصور جو ساٹھ ستر اسی کی دھائی تک دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہوگا کہ جو کہ شراکت و مزاربت کے اصولوں پر کام کرے گا یعنی مثلا یہ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ سوت پر کرزہ دیں گے آپ اس کے ساتھ کاروباری فری کے ساتھ آپ شراکت کریں گے بجائے اس کے کہ آپ سوت پر کرزہ لیں گے جیسے ڈپازٹ میں آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ شراکت یعنی اس میں شریک ہو جائیں گے جو بھی منافع کمایا وہ دونوں کے درمیان ایک خاص تناسب سے تقسیم ہوگا یہ سارا تصور یعنی آپ ڈاکٹر منظر کا ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی عمر چاپرا مولانا محدودی جن کی بھی آپ تحریریں دیکھیں وہ ساری اس میں تھی کہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ جو اسلامی بینک یا اسلامی بینکاری کا نظام مستقبل میں قائم ہوگا وہ شراکت پر قائم ہوگا یعنی بجائے اس کے کہ آپ سوت پر کرزہ لیں سوت پر آگے کرزہ دیں جس سے آپ کرزہ لیں اس کے ساتھ بھی آپ شراکت کریں آگے جسے آپ جو وہ دے رہیں اس کے ساتھ بھی آپ شراکت کا کاروبار کریں لیکن ہوا یوں کہ انیس سو سی کی جو اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ ہے اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اسلامی بینکاری صرف اور صرف مشارکت شراکت اور کرزہ حسن پر قائم ہوگی دو آزار دو میں جب اسلامی بینکاری عملا شروع ہوئی اور پہلا جو لیسنس ہے وہ میزان بینک کو ملا اور پھر اس کے بعد اور بہت سارے اس وقت انہوں نے یہ محسوس کیا مطلب یہ کہ اسلامی بینک وہ پھر اس کے بعد دوسرا دبائی اسلامی بینک وغیرہ وغیرہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شراکت ہمارے لئے ممکن نہیں ہے اس کی وجہ کہ ہم جس فریق کے ساتھ اگر شراکت کا کاروبار کریں گے ممکن ہے کہ وہ اپنے صحیح منافع ظاہری نہ کرے دورے کھاتے اس نے رکھے ہوئے ہوں ٹیکس سے بچنے کے لئے فلاں فلاں وغیرہ اور کل وہ یہ کہ اوہ جی بڑا نقصان ہوا مجھے تو مطلب بھی اتنا نقصان ہوا ہے بلکہ آپ مجھے مزید پیسے دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی شراکت شراکتداری یا کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مشارکہ کے اندر جو کہ عملی مسائل ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ کہ ہم فوری طور پر مشارکت کی طرف یا شراکت و مزاربت کی طرف نہیں جاتے بلکہ ہم باقی جو اسالی بھی تمویل ہیں فائننسنگ کے وہ اختیار کر رہے ہیں جن میں تا مرابع اجارہ سلم مشارکہ متناخصہ جس کو ہم ڈمنیشنگ مشارکہ کہتے ہیں اور استثناء یہ کوئی تقریباً پانچ وہ فائننسنگ کے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے اس وقت بینک جو ہے وہ آگے فائننسنگ کر رہے ہیں یا کہ پیسہ آگے فراہم کرتے ہیں میں اس سے پہلے آتا ہوں ڈپوزٹ سائٹ پہ اسلامی بینکوں میں ڈپوزٹ بھلے آپ انہیں جتنے بھی نام دیں لیکن وہ دو بڑی صورتوں سے خالی نہیں ہے یا تو وہ کرنٹ ڈپوزٹ ہوگا یا وہ سیونگ ڈپوزٹ ہوگا کرنٹ ڈپوزٹ آپ سمجھتے ہیں نا کہ مطلب یہ کہ آپ نے آپ نے پیسہ رکھوایا اور مثلا آپ دوسرے دن بھی نکلوا سکتے ہیں تیسرے دن بھی آپ نکلوا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس پہ بینک آپ کو کچھ بھی نہیں دیتا ٹھیک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں کرنٹ ڈپوزٹ اسلامی بینکوں میں کرنٹ ڈپوزٹ جو ہے وہ کرز حسن پر مبنی ہے یعنی اس کا مطلب یہ گویا کے ڈپوزٹ دینے والا ڈپوزٹ دینے والا وہ بینک کو کرز دے رہا ہے یعنی یہ جو تعلق ان کے درمیان بن رہا ہے وہ مقرز اور مقترز کا ہے یعنی دائن اور مدین کا ہے دائن اس میں ڈپوزٹر ہے اور جو مدین ہے وہ بینک ہے ٹھیک ہے جی اور یہ گویا کے اور اس پہ آپ کوئی سود نہیں دیں گے اس کی وجہ کہ کلو قرض جرہ نفن ہوور ریبا جو ہے ٹھیک ہے اس میں کسی کسن کا آپ کسی وقت بھی وہ نکال سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ تو ہمارے کرنٹ ڈپوزٹ ہے ہمارا جو سیونگ ڈپوزٹ ہے وہ در حقیقت پرافٹ اور لاس شیرنگ ڈپوزٹ ہے یعنی اس کا مطلب یہ سیونگ ڈپوزٹ میں آپ جو پیسے رکھواتے ہیں جس کا مقصد کاروبار ہوتا ہے کہ آپ بینک کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے مزارب کے طور پر یعنی گویا کہ یہاں پر ڈپوزٹر کی اسیت رب المال کی ہے جیسے وہاں پہ اسیت دائن اور مدین کی تھی یہاں پر سیونگ ڈپوزٹ میں جو وہ ہے ڈپوزٹر ہے اور جو بینک ہے ان کے درمیان جو اسیت ہے وہ بند رہی ہے رب المال اور مدارب کی ٹھیک ہے جی رب المال اس میں کون ہے ڈپوزٹر جس نے ڈپوزٹ دیا ہے وہ رب المال ہے اور اس پیسے کو جو استعمال کر رہا ہے آگے اس کی بنیاد پر اس کی اچھت مدارب کی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو فقی تکییف اس کی کی گئی ہے فقی طور پر وہ یہ ہے کہ یہ رب المال اور مدارب کا یہ تعلق ہے ٹھیک ہے جی آپ نے مہینے کے آخر میں جتنا بھی منافع ہوا کہ بینک نے وہ پیسہ لگایا وہ پیسہ مختلف طریقوں سے مطلب ہاؤس فائنینسنگ کے لیے مطلب ہی گھر بنانے کے لیے پیسہ دیا اس سے کسٹیں آ رہی ہیں گاڑیاں کرائے پہ دی ٹھیک ہے جی اس پہ کسٹیں آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ساری سے آپ کو مہینے کے آخر میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس مہینے بینک نے کتنا پیسہ کمایا وہ پیسہ بینک اور رب المال کے درمیان یعنی ایک رب المالیوں کے بلکہ آپ اسے عرباب الاموال کہہ لیں ٹھیک ہے نا بہت سارے عرباب ہیں اور بہت سارے اموال ہیں عرباب الاموال کے اس پورے گروہ کے درمیان آپ پچاس پچاس یعنی پچاس فیصد اور پچاس فیصد یعنی نصف نصف کے حساب سے تناسب سے آپ تقسیم کر دیتے ہیں یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ بینک اپنے کام کی یعنی مدارب کے طور پر اگر ایک لاکھ روپے کمائے بینک نے تو پچاس ہزار بینک لے لے گا اور جو پچاس ہزار وہ آپ یہ جو مختلف عرباب الاموال ہیں ان کے درمیان آپ تقسیم کرتے ہیں وہ پھر ایک الگ تقسیم ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا ایک لاکھ روپے تھا ایک لاکھ سے دس لاکھ تھا جس کا دس لاکھ سے یعنی وہ آپ مختلف سلیبز یا گروپ بنا لیتے ہیں ایک نے پیسہ مثلا چھ مہینے کے لیے رکھا ہے تو ایک نے یہ کہا ہے کہ جی میں پانچ سال تک نہیں لوں گا تو سیدھی سی بات یہ کہ اس کا وہ جو باقی پچاس ہزار اس میں اس کا حصہ زیادہ ہوگا وہ مقابلہ اس کے جس نے کم پیسہ اور کم مدد کے لیے ٹھیک ہے نا یہ تقریباً اس طریقے سے اصول یہ جو بنائے ہوئے یہ تو ہوا آپ کا جس کو ہم کہتے ہیں ڈپوزٹ سائٹ اور اسی میں آپ کے ترم ڈپوزٹ سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں ٹی ڈی آرز ٹی ڈی آر کبھی یہ بینک کی اسطلاح ہے ترم ڈپوزٹ سرٹیفکیٹ کہ آپ کہتے ہیں جناب میرے پاس یہ دس لاکھ روپے ہیں پانچ لاکھ روپے ہیں یہ میں ایک سال کے لیے آپ کے پاس جو رکھواتا ہوں دو سال کے لیے منافع بھی میں ایک سال کے بعد لوں گا تو اس کا مطلب ہی کہ بینک کو اتمنان ہے کہ یہ نہیں کہ کل ہی یہ مجھ سے پیسے مانگ لے گا تو آپ بڑے پروجیکٹ میں لمبے عرصے کے لیے آپ اسے رکھوا سکتے ہیں تو اس کو ہم ٹی ڈی آرز مطلب ہی کس طریقے سے کہتے ہیں لیکن جنرلی عام طور پر ہمارے عام ڈپوزٹس ہیں جس کو ہم جنرل پول کہتے ہیں جیسے میں نے آپ بتایا ہے کہ وہ جو ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیونگ ڈپوزٹ والے پیسے نہیں نکلوا سکتے آپ کل بھی نکلوا سکتے ہیں تھوڑا جمع کروائیں گے وہ بینک کا ایک اپنا نظام ہے کہ اسے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں اس کے پیسے ایوریج کتنے رہے مثلا یہ کہ ایک لاکھ روپے اس نے جمع کروایا چند دن کے بعد اس نے اس میں سے بیس ہزار روپے نکلوا لیے پھر اس کے بعد اس نے جہاں نا وہ مزید وہ بیس ہزار یا دس ہزار جمع کروا تو وہ دیکھا یہ آتا ہے جی کہ اوستاً اس کا کتنا پیسہ ہمارے پاس رہا ہے تاکہ اس سے آپ منافع وغیرہ اور اس کو اسے کریں یہ تو چلیں کلکولیشن یا کہ اس کا جو تعلق ہے ہمارا کوئی بنیادی یہ موضوع نہیں ہے دوسرے میں آ جاتا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اسالیب تمویل تمویل کسے کہتے ہیں تمویل اسالیب تمویل فینینسنگ ٹھیک ہے جی یعنی مطلب یہ ہے کہ فینینسنگ یعنی آگے جب آپ پیسہ دیتے ہیں تو کن بنیادوں پر دیتے ہیں میں نے آپ بتایا کہ بینک عام طور پر شراکت کا کاروبار نہیں کرتے ٹھیک ہے جی جو شراکت ہوئی ہے وہ میں پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ خاص طرح کی جو شراکت ہے جس کے اندر مسائل موجود ہیں لیکن عموماً بینک جو پیسہ دیتے ہیں وہ یا تو مرابحہ کی بنیاد پر دیتے ہیں یا اجارہ کی بنیاد پر دیتے ہیں یعنی آگے جس فریق کو کاروباری فریق کو پیسے کی ضرورت ہے اسے مرابحہ کی بنیاد پر دیتے ہیں اجارہ کی بنیاد پر دیتے ہیں اسے ڈیمنیشنگ مشارکہ یا مشارکہ متناقصہ کی بنیاد پر دیتے ہیں یا سلم کی بنیاد پر دیتے ہیں یا استثناء کی بنیاد پر دیتے ہیں اچھا مرابحہ مرابحہ کیا ہے ایک جملے میں کوئی تعریف کریں مرابحہ کیا ہے مرابحہ مرابحہ کیا ہوتا ہے اصل رقم پہ مطلب یہ ہے کہ مثلا بینک یہ کرتا ہے کہ ایک شاہ ساتھ اور وہ ہی کہتا ہے جناب مجھے مشین ری چاہیے یہ یہ مشین ری چاہیے مجھے یہ یہ جو چیزیں چاہیے ٹھیک ہے جی آپ مجھے یہ خرید کے دیں اور میں آپ کو اس پہ منافع دے دوں گا ٹھیک ہے جی اچھا لیکن مرابحہ آپ کو بتائے کہ یہ بیول امانات میں سے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مساومہ نہیں ہے یعنی جیسے بھا ہوتا ہوں ہمارے ہوتا میں کسی کے پاس گیا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جناب مجھے یہ آپ لیپ ٹاپ کتنے میں دیں گے وہ کہتا ہے جی میں پچاس ہزار میں نہیں یار بھا ہوتا ہوں یہ مساومہ آپ اٹھتالیس نہیں جی اٹھتالیس میں نہیں چلیں میں ایک ہزار وغیرہ وغیرہ لیکن مرابحہ ایک ایسی بے ہے کہ جس میں جو سیلر ہے بیچنے والا وہ اپنی لاکت آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ جو وہ ہے یہ میں نے پچاس ہزار میں خرید آئے اور اسے شفٹ کرنے کی یا جو میں نے بروکر کو پیسے دیئے ہیں ایک ہزار وہ دیئے ہیں فلا فلا یعنی ڈیریکٹ کاسٹ اس پہ جو آتی ہے کسٹم میں نے ایک ہزار دیئے تو بھائی یہ میری کل لاکت بون ہزار ہے اب آپ اس پہ منافعہ مجھے تین ہزار دے دیں ٹھیک ہے جی اگر آپ ہدایہ میں جا کے اسے دیکھیں نا مرابحہ تو وہ یہ کہتا ہے کہ مرابحہ کیوں ایجاد کیا گیا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ ایک سادہ لو خریدار کے جو مارکیٹ کا جس علم نہیں ہے اور وہ بھاوتا اور نہیں کر سکتا یہ اس کے لیے ہے کہ وہ ایک شخص کے بعد جاتا ہے کہتا ہے بھائی دیانتداری کے ساتھ تم مجھے اپنی لاکت بتاؤ اس پہ میں تمہیں ایک جائز سا منافعہ جو کہ آپ اس میں وہ کر کے وہ کر سکتے ہیں آپ میری بات سمجھیں گے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مرابحہ میں اگر بعد میں یہ پتہ چلے کہ جناب جو لاکت اس نے بتایی تھی وہ غلط ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے تو یہ اٹھتالیس ہزار کی جو لاکت ہوئی اور اس نے بتا دی ہے باون ہزار اب اس صورت میں قانونی طور پر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس بے کو منسوق کریں یا کہ جو اضافہ ہے وہ آپ اس سے واپس لیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یہ میں مرابحہ میں کیا ہوتا ہے جو فقی مرابحہ تھا فقی مرابحہ وہ تو یہ تھا نا کہ میں حبیب صاحب کے پاس گیا ہوں یہ دکاندار ہے میں یہ کہتا ہوں یہ کمپیوٹر کتنے کا ہے یہ کہتا ہے جی کہ میری اس پہ لاکت مثلا پچاس زارہ یہ سارے ملا کے اور میں آپ کو پچپن زارہ میں فروخت کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن بینک کے پاس تو چیزیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ اس کے کسٹمر کوئی ایک کہتا ہے جی مجھے آپ سیمٹ خرید کے دیں کوئی ایک کہتا ہے جی مجھے آپ دوائیں خرید کے دیں کوئی کہتا ہے کہ مجھے آپ مشینری فلان فلان وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فقی مرابحہ نہیں ہے یہاں پہ یہ مرابحہ ہے جس کو کہ جس کو کہ شافی فقہ یعنی جس کو کہتا ہے کہ المرابحہ للامر بشیرائے کہ مطلب ہی کہ یہ مرابحہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے خریداری کی ہدایت کی ہے میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں اس مرابحہ کو ہم کہتا ہے بیع المرابحہ للامر بشیرائے کہ کسی شخص کو کوئی چیز مرابحہ تن بیچنا اس شخص کو مرابحہ تن بیچنا کہ جس نے آپ کو خریدنے کا حکم دیا ہے للامر بشیرائے یعنی یوں ساملیں کہ بینک آپ کے پاس آئے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے فلان فلان مشین ڈری جوانا آپ اسے جو خرید دیں آپ خریدتے ہیں اس کے کہنے پہ اور اس کے بعد آپ اسے جو بیٹتے ہیں بینکوں میں جتنا بھی مرابحہ ہے وہ ہے بیع المرابحہ للامر بشیرائے للامر بشیرائے آمر سے مراد آمریت والا نہیں ہے یعنی مراد یہ ہے کہ جس نے خریداری کی آپ کو ہدایت کی ہے اسے مرابحہ کے طور پر بیچنا ٹھیک ہے جی اور یہ میں وہ ٹیکسس وقت چھوڑ دیتا ہوں کتاب الام میں امام شافی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ اس طرح کا جائز ہے کہ آپ کے باتے چیز نہ ہو اور کوئی آپ کو کہے اور آپ اس کے کہنے پہ خریدے بینک اس کے لئے وہ چیز خریدتا ہے پھر اس کے بعد اسے منافع پہ جو انہوں بیچ دیتا ہے منافع پہ یعنی نقدن نہیں بلکہ نصیتن یہ مطلب یہ کہ سال کے بعد تم دو دو سال کے بعد دو نوے دن کے بعد دو یہ سارے اس کے اندر شریعہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر میں نے حبیب صاحب کو جو بینک ہے میں نے انہیں یہ کہا کہ جی آپ عزیر امان صاحب سے یا کہ فلانے اس سے آپ میرے لئے کمپیوٹر خریدیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد انہوں نے خرید کے مجھے بیچا تو اس دوران کیونکہ یہ گوئے کہ میرے کے مطلب یہ ہے کہ بینک ہے ایک ایجنٹ کے طور پر یا جو بھی اسے جو کر رہا ہوگا اس دوران اگر وہ کمپیوٹر تباہ ہوتا ہے یا جو بھی ہے تو جو خریدنے والا ہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اس کی وجہ ہے کہ ابھی تک تو بکا نہیں ہے نا آپ میری بات سمجھیں گے نہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ اصل معاہدہ نہیں ہوا اس سے پہلے جو بھی ہے وہ ذمہ داری جب بینک اٹھائے گا بینک نے ایک چیز لی ابھی تک اس نے بیچی نہیں اس دوران اگر وہ تباہ ہو گئی تو وہ یہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ بینک کی ہے اس کلائنٹ کی نہیں ہے بینک مقی نہیں ہے جی بینک مقی نہیں ہے جی جی عام طور پر یعنی میں ہی کہہ رہا ہوں کہ عام اس کی وجہ ہی کہ دیکھیں ابھی تک تو کوئی بے ہوئی نہیں ہے نا یعنی ہوتا ہی ہوئے ہیں کہ بینک کے پاس ایک شخص آتا ہے جو کلائنٹ ہے بینک اس سے کہتا ہے تو میں کیا کیا چیزیں چاہیے کتنی وہ یہ کہتا ہے کہ دس لاکھ کی مجھے جو چیزیں چاہیے بینک اس کے ساتھ ایک وعدے کا ایک اس کے ساتھ انڈر ٹیکنگ وعدے کا ایک اس کے ساتھ جو ہے وہ دستاویز اس سے لے لیتا ہے جس میں وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ بینک نے اگر میرے لی یہ چیز خریدی تو میں یہ لینے کا پابند ہوں ٹھیک ہے جی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بینک نے خریدی وہ تباہ ہوگی تو سیدھی سی بات ہے کیونکہ اس وقت تو بینک اس کا مالک ہے نا میں تو مالک نہیں بننا نا آپ میری بات سمجھئے نہیں یہ ہے الخراج و بددامان کیا مطلب یہ ہے کہ نفع کا حق اس سے آسے لے کہ جو کہ نقصان کی ذمہ داری اٹھائے آپ میری بات سمجھیں یا نہیں اچھا اب یہ جو اگلی بات ہے یہ یہاں تک تو فقی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وعدے کی حسیت کیا ہے وعدہ کہ مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ انہوں نے کہ مطلب بینک نے خریدی میرے لئے ایک چیز جو ہے خرید کے لے کر آیا اور مجھے کہا کہ جناب آج آپ آ جائیں ہم بقاعدہ مرابعہ کا یعنی بے کم وعدہ کرتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں جی مجھے تو نہیں خریدنی ٹھیک ہے جی اچھا بینک کی کہتا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا سوالی کے وعدے کی کیا حسیت ہے ٹھیک ہے جی بینک یہ کہتا ہے کہ مالی معاملات میں وعدہ وہ ملزم ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بائنڈنگ ہے اس سے یعنی اس سے آپ انعراف نہیں کر سکتے اور یہ رائے لی گئی ہے مالکیوں کی اس پہ یعنی باقی تین فقوں میں یہ چیز نہیں ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ اسلامی بہمکاری ساری جمعہ بین المذاہب پر ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے فق شافی سے لیا ہے یعنی یہ جو بیع المرابح لیل عامر بشرا یہ والا اصفہ کے شافی سے لیا ہے اور الزامیت الوعد کے وعدے کا لازم ہونا یہ آپ نے لیا ہے فق مالکی سے فق مالکی ہی کہتی ہے کہ وعدہ جو ہے وہ وعد پر وعدہ کرنے والے پر لازم ہے اگر اس کی وجہ سے اس شخص نے یعنی جو مععود ہے جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا اگر اس نے کوئی مالی ذمہ داری یا کہ کوئی مالی نقصان اس کی وجہ سے اسے ہوا ہو تو جو ہے وعدہ جو ہے لازمی یعنی الوعد ملزم اذا دخل اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یعنی وہ ایک مثال یہ دیتے ہیں اے شخص نے دوسرے کو یہ کہا یہ بھی مالکی فقہ میں یہ مثال دی گئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کہ اہدم بیتکا کہ تم یہ تمہارا پرانا گھر ہے اسے گھرا دو وانا اقردوکا لتبنی بھی بیتن جدیدہ میں تمہیں قرضہ دوں گا پیسے دوں گا تم جو ہے وہ ٹھیک ہے جو اچھا اس نے اس کے کہنے پر گھر گھرا دیا اس کے بعد یہ وعدہ کرنے والا شخص پتہ چلا کہ جی باول پور چیچوں کی ملیاں چلا گیا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں پر اچھا ٹریس ہوا تو کہہ اللہ بھئی میں تو خیال یہ تھا کہ یار کیا تم پرانے گھر میں ورنہ کونسا مالکی فقہ یہ کہتا ہے کہ اذا دخل المعود فی کلفت مالی ہے کہ اس وعدے کی وجہ سے اگر اس نے کوئی جو ہے وہ بقاعدہ کوئی مالی ذمہ داری اٹھائی ہے کوئی خرچے اس کے ہوئے ہیں ورنہ اگر میں کسی کو یہ کہہ دوں کہ جناب آپ نے اگر تخصص کر لیا تو میں آپ کو جو ہے وہ مثلا فرض کریں کہ اتنا انعام دوں گا یا کہ پرل کانٹینیٹل میں کھانا کھلاؤں گا وغیرہ وغیرہ تو اب انہوں نے لیا اور اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو وعدہ ہے اس میں یہ مجھے نہیں کہہ سکتے جی میں آپ کو عدالت میں لے جاؤں گا کہ کیونکہ آپ نے مجھے کھانا کھلانے کا وعدہ کیا تھا فلانا فلانا جناب کیونکہ معود جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہوا لم یدخل فی کلفتن مالیہ کہ اس نے کوئی مالی اس میں بہرحال یہ یعنی بینکوں میں یہ اس طریقے سے موجود ہے تو مرابحہ کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اجارہ بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ مطلب کہ باقی جگہوں پر ہوتا ہے لیکن یہ اجارہ وہ نہیں ہے یعنی جس طریقے سے ہم اجارہ تشغیلیہ کہتے ہیں نا کہ میں نے مکان تین مہینے کی قرائے پہ دیا سال کے لیے دیا پھر واپس آگئے دوسرے کو دیا یہ اجارہ تمویلیہ ہے یعنی مراد یہ ہے کہ اس سے مراد یعنی اس کے لیے وہ اسطلح استعمال کرتے ہیں اجارہ منتحیہ بتملیق کہ وہ اجارہ کے جس کے آخر میں وہ شخص اس کا مالک بن جائے اجارہ منتحیہ بتملیق ٹھیک ہے نا یعنی مثلا میں نے کہ بینک نے کار اسے بیچی اور آخر میں وہ اس کار کا مالک بن جائے گا ٹھیک ہو گیا جی منتحیہ بتملیق اس میں بھی آپ کو یہ دو تین چیزیں ہیں یہ وعدے لینے پڑتے ہیں مثلا وعدہ یہ کہ جناب جس وقت ساری قسطیں ادا ہوئیں تو اس کے بعد میں آپ سے یہ گاڑی مثلا دس ہزار میں بیس ہزار میں یا جو میں نے وہ دیا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں شروع دیتے ہیں گاڑی کا ہاں سیکیورٹی کہ سیکیورٹی ڈپازیٹ کے اگینس میں میں جو لے لوں گا وغیرہ مثلا گاڑی کی اگر قیمت فرض کریں دس لاکھ ہے تو آپ اس کا سیکیورٹی ڈپازیٹ فرض کریں پچاس ہزار یا ایک لاکھ دیتے ہیں وہ ایک لاکھ کیوں رکھا ہوا ہے کہ آخر میں جا کے اگر مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ اچھا جی اب میں خریدتا ہوں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ پہلے ہوتا ہے وعدہ یعنی سب سے پہلے مطلب اجارہ ہے پھر اس کے بعد وعدہ کہ وہ خریدے گا اور آخر میں بے ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کسی قسم کوئی مسئلہ نہیں اور یہ اجارہ اور بے ایک جگہ جمع نہیں ہے یہ الگ الگ مطلبی کے اس طریقے سے جو معاہدے ہوتے ہیں اجارے میں بھی کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ تقریباً اسی طریقے سے سوائے اس فرقے کہ سعودی بینکوں میں سعودی بینکوں میں یہ جو کار آپ اسے دیتے ہیں اس کی ساری ذمہ داری اس جسے آپ نے دیئے گاڑی اسی کی ہوتی ہے گاڑی مثلا کہ تباہ ہوتی ہے ناقابل استعمال ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ تب بھی وہ رنٹ دینے کا پابند ہوگا اسلامی بینکی کہتے ہیں کہ جس عرصے میں اس کا انجن مطلب نہیں کام کر رہا گاڑی بالکل جائے وہ چار مہینے لگتے ہیں چھ مہینے اس عرصے کا رنٹل ہم نہیں لیں گے اس عرصے کا رنٹل ہم نہیں لیں گے نمبر دو گاڑی جب تک ڈیلیور نہیں ہوئی مثلا دیکھا نا میں بینک کے پاس گیا کہ جی مجھے ہنڈا سٹی جو چاہیے بینک کہتا ہے اچھے جی ہم بکنگ اس کی جو کرواتے ہیں اچھا اب بات یہ ہے کہ گاڑی ڈیلیور ہوئی ہے چار مہینے کے بعد تو بینک قرائے شروع کرے گا ڈیلیور ہونے کے بعد کیونکہ منف آپ استعمال تو اس وقت سے کریں اس سے پہلے آپ اسے نہیں کریں گے آپ کو بات سمجھے آئیے نہیں یہ تقریباً مطلب ایک اجارے کا جو ہے اس سارے کسارتی جس کو ہم کہتے ہیں مشارکہ متناقصہ یعنی مشارکہ متناقصہ سے مراد ہے یعنی مشارکہ متناقصہ کہ جس میں کہ آپ یہ عام طور پر ہم گھروں کے لیے اس کو جو استعمال کرتے ہیں گھروں کے اس کے لیے آپ کو اگر ایک مکان چاہیے ٹھیک ہے جی تو آپ بینکوں کی کہتے ہیں کہ مجھے فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ مکان کی قیمت ایک لاکھ روپے ہے بینک یہ وعدہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے نوے ہزار روپے میں دوں گا دس ہزار آپ دے اس کو ہم کہتے ہیں شرکت الملک ایسے ہی ہے نا کہ دونوں ملکیں انہوں نے جو ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اسے یونٹس میں تقسیم کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نو یونٹس جہاں نا وہ دس دس زار کے نو یونٹس کا مالک ہے بینک اور ایک یونٹ کا مالک ہے وہ جو مطلب یہ ہے کہ جو شریک ہے ٹھیک ہے دوسرا کلائنٹ جو ہے ساتھی سات بینک یہ کرتا ہے کہ وہ اسے اپنا جو حصہ ہے اپنا جو حصہ ہے وہ اسے قرائے پہ دے دیتا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے نو یونٹس جو ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سارا مشاہ ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس حصے کے مالک ہوں یہ سارا مشاہ ہے آپ ہی کہتے ہیں کہ یہ میں آپ کو اپنا اسے قرائے پر دیتا ہوں اور میں ایک ہزار روپے مہانہ اس کا قرائے لوں گا ٹھیک ہے لیکن سات ہی سات وہ ہر تین مہینے کے بعد چھے مہینے کے بعد وہ ایک ایک یونٹ خریدنا شروع کر دیتا ہے ایک ایک یونٹ یعنی کون خریدنا شروع کر دیتا ہے وہ کلائنٹ جائے مثلاً تین مہینے کے بعد اس نے دس ہزار دیئے تو اس کا مطلب ہے اب اگلی دفعہ وہ ہزار روپے نہیں دے گا یا کہ آٹھ سو روپے نہیں دے گا کیونکہ اگر ہم نے یوں سمجھ لیں کہ ہزار روپے قرائے تو مطلب یہ ہے کہ نو سو روپے قرائے اس کا حق ہے تو اگلی دفعہ یہ قرائے جو ہے وہ آٹھ سو روپے ہو جائے گا آپ میری بات سمجھیں گے نہیں اچھا اگلی دفعہ پھر اس نے تین مہینے کے بعد ایک اور دس ہزار دے گے اور یونٹ خریدا تو اس کا مطلب ہے اب ملکیت اس کی کس کی بڑھ گئی ہے کلائنٹ کی بڑھ گئی ہے اب وہ تین یونٹ کا مالک ہے تو اس کا مطلب ہے اب اس کا قرائے جو ہے وہ سات سو دے گا اگلی دفعہ اس نے ایک اور یونٹ خریدا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چار یونٹ کا ہے تو وہ چھ سو ہو جائے گا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا پاس پیسے آگے تو وہ اچانک جو ہے نا وہ مثلاً چار یونٹ خرید لے تو اس کا مطلب ہے کہ آٹھ سو سو یہ قرائے جو ہے وہ چار سو تک آ جائے گا آپ میری بات سمجھئے نہیں یہ اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مشارکہ متناقصہ منتحیہ بتملیق کے آخر میں آپ اس کے جو مالک بن جاتے ہیں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے تین عقد ہیں اس میں شرکت العقد ہے اس کے بعد جو اجارہ ہے اس کے بعد وعدہ ہے وعدہ کہ میں آخر میں جو ہے نا وہ آپ سے یہ جو لے لوں گا اور آخر میں بے یا جو بھی آپ اسے کہیں مطلب ہی کس طرح کا سلسلہ وہ بقاعدہ وہ ہوکے اور آپ اس کے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ تو اجارہ تھا نا آخر میں آپ بے اسے کر کے اور اس طریقے سے آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں اس کے اندر بھی عام طور پر مقانوں کے لیے ہم شرکہ متناقصہ یا کہ ایسی شراکت کے جو کہ بتدریج کم ہوتی جاتی ہے شرکہ متناقصہ سے مراد یہ کہ بتدریج کم ہونے والی شراکت کہ بینک آہستہ آہستہ اس شراکت سے باہر نکلنا شروع کر دیتا ہے سلم کا تصور یہی ہے کہ اگر ایک شخص کو جو ہے نا وہ فرض کریں کہ گندم چاہیے چاول چاہیے کوئی بھی اس طریقے سے ٹھیک ہے جی تو نہیں میں یعنی دوسری بات اگر ایک شخص کو جو ہے نا وہ پیسے چاہیے تو بینک سے ہی کہتا ہے کہ آپ مجھے بینک ہی کہتا ہے کہ اچھا اس کے بدلے میں آپ مجھے مثلاً سو بوریاں گندم کی ایک ہزار روپے فی بوری کے حساب سے آپ مجھے دیں گے قیمت آپ سیدھی سی بات ہے کم کریں گے اگر مارکیٹ میں قیمت جا ہے وہ ایک ہزار روپے ایک بوری کی تو آپ آٹھ سو نو سو روپے اس لیے رکھ کے پیسے آپ اسے پورے کے پورے آپ اسے دے دیتے ہیں تین مہینے کے بعد جس وقت وہ آپ کو وہ بوریاں سپورٹ کرے گا تو اس کے بعد آپ اسی کو ایجنٹ بنا کے اسے کہتے ہیں کہ اب تم یہ بوریاں آٹھ سو کی وجہ ایک ہزار میں یا گیارہ سو میں مارکیٹ میں بیچو گے اور ہمیں یہ پیسے دے دو آپ کو میری وقت سمجھے ہیں یہ نہیں تقریباً استثناء کا بھی یہ تصور ہے منفیکچرینگ وغیرہ اور اس کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں اچھا اب جو میں آپ کو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو فقی مسئلہ ہے اس کے اندر تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقی طور پر یہ سارے معاہدات سارے درست ہیں فقی طور پر جو معاہدے ہیں یعنی مرابعہ کا اجارہ کا استثناء سارے سارے درست ہیں لیکن مسئلہ کس جگہ موجود ہے مسئلہ یہ ہے کہ نظریہ اور تطبیق کے درمیان کافی فرق موجود ہے کافی فرق موجود ہے کہ آپ کی تیوری فقی احکام جو ہے وہ مطلب یہ کہ وہ کیا ہیں اور ان فقی احکام کی روح کیا ہے دیکھیں ہر حکم شریک ایک روح ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہیلوں کو جو منع کی ہے کیوں کہ اس کے ذریعے آپ اس کی روح کو ختم کرنے کوش کرتے ہیں بیولینہ کو کیوں منع کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے در حقیقت آپ ربائی آپ یعنی سود کی ممانعت کی یا حرمت کی جو روح ہے یا جو مقصد ہے اسے آپ بیولینہ کے ذریعے جو حاصل کر رہے ہیں یعنی اسے آپ اس کو توڑ رہے ہیں جو آپ میری بات سمجھیں یعنی اسلامی بینکوں میں بڑا مسئلہ مطلب یہ ہے کہ وہ اسی طریقے سے ہے کہ یہاں پہ کئی چیزوں میں وہ جو ہے نا کہ بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو مطلب یہ ہے کہ لفظاً یا شکلاً آپ کا معاہدہ جو درست ہوتا ہے لیکن روح کہیں نہ کہیں سودی اس کے اندر جو سمائی ہوئی تھی میں دو تین آپ کو مثالیں دیتا ہوں مثلاً ہمارے ہاں ہمارے ہاں یہ جو جس کو ہم ہی کہہ سکتے ہیں یہ کموڈیٹی مرابحہ یا کسی تبرک کی بہت ساری ہماری پروڈکٹس ہیں تبرک کی بہت ساری پروڈکٹس ہیں مثلاً ایک ہماری پروڈکٹ یہ ہے پروڈکٹس مراد یہ ہے کہ مختلف ہماری جو وہ یعنی آہ کہ جو مختلف ہمارے وہ ہیں یعنی آہ بینکوں کے آہ یعنی وہ چیزیں کے جن کے ذریعے جیسے ہم کہتے ہیں ہاؤس فیننسنگ یہ اس کی پروڈکٹ ہے ہماری جیسے آپ کی کہتے ہیں ہماری مصنوعات میں سے یہ ہے یہ ہے وغیرہ اس طریقے سے مختلف ہے ایک ہماری پروڈکٹ جائے نا وہ سکو کی بے المعجل ہے یا کموڈیٹی مرابحہ کموڈیٹی مرابحہ دو ہزار پانچ کے چھے میں شروع کیا گیا تھا کموڈیٹی مرابحہ یہ تھا پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلامی بینکوں کے پاس عام طور پر جو فنڈز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں بمقابلہ کنونشنل بینکوں کے کہ لوگ دینی اس کی وجہ سے اپنا جو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے جو اکاؤنٹس ہیں وہ اسلامی بینکوں میں ہیں اور یہ جو شر یعنی جو فنڈز کی ضرورت بعض وقت کنونشنل بینکوں کو ہوتی ہے اس کے لیے اسلامی بینکوں نے یہ طریقہ اختیار کی ہے جو کہ بعد میں پھر یوں سمجھ لیں کہ ایک ایک جاری طریقہ کار جو وہ بن گیا جس کو کہ انہوں نے کموڈی مرابحہ کا نام لیے یعنی فرض کریں کہ اگر اگر حبیب بینک کو ایک عرب روپے کی ضرورت ہے میں ایچاہتا ہوں تھوڑی سی آپ اس پر جو توجہ دیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ حبیب بینک کو ایک عرب روپے کی ضرورت ہے تو وہ میزان بینک سے یا دبائی اسلامی بینک سے یا برکہ بینک سے کسی اسلامی بینک سے یہ کہے گا کہ جناب مجھے ایک عرب روپے کی ضرورت ہے اسلامی بینک سے ہی کہے گا کہ اس ایک عرب پہ تم مجھے کتنا دو گے وہ کہتا ہی جی ایک عرب پہ ہم آپ کو دس فیصد دس کروڑ روپے دیں گے ٹھیک ہو گیا سیدھا اگر آپ اسے کرزے کی شکل لے کے آپ یہ کہیں کہ اچھا بھئی یہ تم میں تم سے یہ کرز لیتا ہوں میں تمہیں دس یا یہ میں تمہیں کرز دیتا ہوں تو یہ تو ہو گیا سود کی شکل لہٰذا اسے آپ بے کی شکل دیں وہ ہے نا حدیث کے الفاظ میں کہ سیعتی عالن ناس زمانن یستحلون فیہ الرباب البے کے کیسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ ربا کو اپنے لئے حلال کریں گے بے کے ذریعے بظاہر وہ بے ہو رہی ہوگی لیکن در حقیقت جو ہے وہ ربا ہوگا اس کا ترکی کار یہ ہوتا ہے کہ بینک یہ کہتا ہے بینک جو ہے وہ مثلا ایک عرب کی دالیں چاول یا کے مطلب یہ ہے کہ وہ باہر یعنی جسے سپلائر یا بڑے آڑتی ان سے وہ خرید لے گا اور یہ بھی سارا ٹیلی فون پہ کہ ہاں بھائی مجھے ایک عرب کی دالوں کی چاول وغیرہ سے ہاں جی بالکل ایک عرب آپ ابھی میرے آکاونٹ میں ڈال دیں یہ آپ کے جو ہو گئے جو یہ دالیں یہ سارے اس کے بعد بینک حبیب بینک کو یہ کہے گا کہ یہ دالیں میں آپ کو ایک عرب اور دس کروڑ کی میں فروخت کرتا ہوں ایک مہینے کے ادھار پہ اچھا وہ یہ جی کہ ہم نے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو یعنی قبضہ جسے یعنی وہ جس کو کہتے ہیں قبض حکمی کہ جناب اس نے اطلاع دے دی کہ یہ وہاں پہ جی ہے وہ دے رہے ہیں بیچ رہے ہیں اس کو جو ٹھیک ہو گیا لیکن بات یہ ہے کہ حبیب بینک کو دالوں کی تو ضرورت نہیں اسے تو پیسے کی ضرورت ہے نا اسی کو یہ اسلامی بینک کہے گا کہ اب تم ایسے کرو کہ اسی شخص کو ایک عرب نقد میں جہنوں بیچ دو وہ بیچے گا اور ایک عرب روپے اسے مل جائیں گے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کیا ہے جو یعنی آڑتی سے اسلامی بینک اسلامی بینک سے حبیب بینک سودی بینک حبیب بینک سے دوبارہ اس آڑتی کے پاس جائے آڑتی کو کیا فائدہ ہوا آڑتی کو وہ مسنی کے وہ یہ کہہ گیا اچھا جی یہ چیزیں تم مجھے ایک عرب کی بجائے اس میں سے چیلیس پچاس ہزار پہ کم پہ جو بیچ دو تاکہ پچاس ہزار کے سے فائدہ ہو جائے آپ میری بات سمجھیں یعنی دوبارہ سمجھیں کیا مطلب یہ ہے کہ آڑتی سے دوبارہ سمجھیں یعنی آڑتی بیچتا ہے اسلامی بینک کو ایک عرب میں اسلامی بینک سودی بینک کو ایک عرب دس میں بھیجتا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ اس کو جو ہے وہ ایک عرب یا ایک عرب میں سے کوئی پچاس ہزار کم پہ اسے بھیج دیتا ہے لقت پہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی سودی بینک کی ٹھیک ہے جی اور سودی بینک اس پہ دس ہزار نہ دس کروڑ وہ دے گا یہ دس کروڑ ہے کہ جس اسلامی بینک کہتے ہیں یہ ہمارا منافع ہے بھئی بات یہ ہے کہ وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ ہم کوئی مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہفتے کو شکار تو نہیں کر رہے ہیں ہم تو صرف ہوزی بنا رہے ہیں نا اصل شکار تو مطلب ہی کہ اتوار کے دن ہو رہا یعنی اور یہ پورا ٹرانزیکشن پانچ منٹ میں ہوتا ہے پانچ منٹ میں بھئی پانچ منٹ میں کون سی دالیں میرا خیال ہے کہ دیکھنے میں ہی آپ کو کئی دن جو لگیں گے آپ سمجھیں یا نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ جو فقی وہ ہے وہ بھی جو پورا نہیں ہوتا اور دوسری بات تعاون على الاسم کہ آپ سودی بینکنگ کو جس کے خلاف آپ ہر وقت نعرے لگاتے رہتے ہیں اس کو آپ مضبوط کر رہے ہیں یعنی ایک طرف ہم جو ہے نا وہ اعلانات اور تقریریں وغیرہ اور انڈر اینڈ ہم اس کے ساتھ مفاہمت جو ہے وہ یہ کی ہوئی ہے پھر یہ کہ کیا ہم لوگوں کو ڈپازیٹرز کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ جو مہینے کے آخر میں جو منافع تقسیم ہوا یہ درقیقت وہ پیسہ ہے جو کہ بی بینک سے ہمیں ملا ہے گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم ناگوار کے مطلب یہ ہے کہ یعنی تم اسے ناگوار سمجھو کہ لوگوں کو جو ہے اس کا پتہ چلے لیکن عجیب سی بات ہے کہ ہاں ناگواری نہیں محسوس ہوتی یہ تو خیر مطلب اوچھے درجے کی جناب یہ کے بات ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ کمارٹی مرابع یہ تو بڑا مشکل ہے یہ دالوں کا تائیون قبضہ وغیرہ اس کا وغیرہ سارے سارا تو اسے ہم کاغذوں کے ذریعے کرتے ہیں جس کے لیے سکوک کا وہ کیے گئے سکوک سمجھ لیں کہ آپ کے پاس جیسے گورنمنٹ نے یہ جاری کی ہے آپ کے جی او پی سکوک ہیں موٹروے سکوک فلاں فلاں یہ بینکوں نے لیے جن پہ کہ انہیں ہر تین مہینے کے بعد سات آٹھ فیصد یا نو فیصد اس میں اسلامی بینک بھی شامل ہے انہیں اس پر منافع ملتا ہے بینک یہ کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سکوک کی بیع الموجل سکوک کی بیع الموجل کہ بینک جو ہے وہ سکوک جو اس کے پاس موجود ہیں مثلا میرے پاس حبیب بینک مجھے یہ کہتا ہے جناب مجھے ایک ارب روپے کی ضرورت ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا جی میں آپ کو اپنا سکوک جو میرے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہیں جن پہ کہ مجھے منافع آتا ہے یا جو بھی ہے یہ سرٹیفکیٹ میں آپ کو فروخت کرتا ہوں اس نے مطلب یہ ہے کہ اسلامی بینک نے وہ سرٹیفکیٹ جو ایک ارب روپے کی مالیت کے تھے مثلا ہر سرٹیفکیٹ فرض کریں ہزار روپے کا یہ جو بھی ہے ٹھیک ہے جی اچھا وہ سرٹیفکیٹ اس نے حبیب بینک کو بیچا یا وہ سکوک بیچے ایک ارب دس کروڑ میں ایک سال کے اس پر اس کے بعد حبیب بینک اگر دوبارہ اسلامی بینک کو بیچ دے نقد پہ تو تب تو یہ بیو لینہ ہو جائے گا ایسی بات یہ نا کہ آپ اسی کو دوبارہ بیو لینہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک سے ہم کہتے ہیں بائی بینک جو دوبارہ یہ تو بقاعدہ سعود ہے اس کے لیے پھر ایک اور تیسرا بینک درمیان میں ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جو کہ ہماری فقی اسلام محلل جسے آپ تھوڑی دیر کے لیے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک تیسرا بینک آپ درمیان میں ڈالتے ہیں اور وہ ہے فرض کریں یونائٹڈ بینک اس کا کام کیا ہے اور یہ سارے پہلے سے تیشدہ ہوتے ہیں کہ جناب اسلامی بینک حبیب بینک اور ساری کی ٹریئری پہلے میں کہ جناب بات یہ ہے کہ جس میں کہ وہ کہتا ہے حبیب بینک کہ مجھے سکوک کی ضرورت نہیں ہے مجھے پیسے چاہیے ہیں مجھے بتائیں کہ یہ پیسے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس یونائٹڈ بینک کو دے دیں نقد پہ وہ نقد پہ اسے ایک کروڑ پہ میں فروخت کر دیتا ہے نہیں میں نے اگر ایک ایک کروڑ بتایا تھا اچھا اچھا ایک کروڑ کی اگر مطلب یہ ہے کہ ایک کروڑ پہ اس نے فروخت کیا ہے ٹھیک ہے اسلامی بینک نے اگر ایک کروڑ والے جو سکوک ہیں وہ اس نے فروخت کی ہیں ایک کروڑ دس لاکھ پہ یا دوسری الفاظ میں سمجھ لیں کہ اگر ایک عرب کے سکوک اس نے ایک عرب اور دس کروڑ میں فروخت کی ہیں تو اس کے بعد اب یہی یونائٹڈ بینک کو وہ نقدن ایک عرب میں فروخت کر دے گا اور اسے پیسے مل جائیں گے یونائٹڈ بینک کو جو ہے کیا فائدہ ہوئے سارے کام کا کیا فائدہ ہوا اسے مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسلامی بینک ہے وہ اسے الگ سے لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ روپے دیتا ہے کہتا ہے یار تم چونکہ ہمارے لیے یہ سرویس دے رہے ہو ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ یونائٹڈ بینک اسی پہلے سے تیشدہ منصوبے کے مطابق وہ دوبارہ میزان بینک یا اسلامی بینک کو وہ ایک عرب میں بیچ دیتا ہے ٹھیک ہو گیا پانچ منٹ کے اندر وہ سکوک یا وہ کاغذ دوبارہ اس کے پاس آ جاتے ہیں اس کے وجہ ہے کہ اس میں تو وہ دالوں والوں کا مسئلہ نہیں ہے نا یہ تو آپ ایک صرف ایک کلک لگا کے اور اس پہ کہ میں نے آپ کو ٹرانسفر کی آپ مالک بن گئے اس نے کہا میں نے آپ کو ٹرانسفر کی آپ مالک اس نے کہا میں نے آپ کو الیکٹرونک اسی طریقے سے ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو آپ میری وقت سمجھئے نہیں اسلامی بینکوں کے عربوں روپے اس طریقے سے سودی بینکوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں اور ان کے سودی نظام کے استحکام کا باعث بن رہے ہیں ٹھیک ہے جی فقی طور پر اگر آپ اسے پوچھیں تو کوئی بھی مفتی شریعہ ایڈوائزر جو وہ کہہ دے گا وہ دیکھیں جی ہم نے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ حبیب بینک آزاد ہے ہم نے تو اس سے سکوک بیچا ہے بے ہے نا جی بلکل بے ہم نے اسے کہا ہوا ہے کہ تم آزاد ہو کہ جسے جو ہے وہ تم بیچو حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی مفاہمت پہلے سے جو موجود ہوتی ہے ہمارا جو شریعہ سٹینڈرڈ ہے وہ یہ کہتا ہے بیولینہ میں کہ وَأَلَّا تَرْجِعُ السَّلَاةُ کے جو کموڈیٹی ہے اللہ وَأَلَّا تَرْجِعَ السَّلَاةُ الٰہِ الْبَاعِ الْاَوَّلْ عَنْ تَرِيقِ الْمُوَاطَاتِ وَلَا الْعُرْفِ وَلَا شَرْطِ کہ مطلب یہ ہے کہ باع اول کو اگر وہ چیز پہنچ رہی ہے گٹ جوڑ کے ذریعے مواطات یا شرط کے ذریعے یا عُرْف کے ذریعے تینوں چیزیں یہاں پہ موجود ہیں کہ عُرْف سارے کے سارا وہ اسی طریقے سے ٹھیک ہو گیا جی اچھا دبائی اسلامی بینک نے پرسنل فائنانس کے لیے بھی یہ شروع کیا آپ کو مثلا اگر بیس لاکھ روپے کی ضرورت ہے بیس لاکھ روپے کی ضرورت ہے تو آپ دبائی اسلامی بینک کے پاس چل جائیں اور اسے کہیں کہ مجھے بیس لاکھ کی ضرورت ہے تو دبائی اسلامی بینک یہ کرے گا کہ آپ کو بیس لاکھ کا گوشت بائیس لاکھ میں بیچے گا حالانکہ آپ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ کہے گا کہ جناب یہ ہم آپ کو گوشت کہاں ہیں گوشت یہ کہتا ہے یہ پرچی ہے وہ شہیر کمپنی کے ساتھ انہوں نے وہ تے کے ہو شہیر کمپنی ایک بڑی مشہور شہیر میٹ وہ ہے وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں دبائی وغیر اور اس طریقے سے میٹ کہ آپ گئے ہیں اس کے پاس تو وہ یہ کہے گا کہ جناب میں آپ کو بیس لاکھ کرس تو نہیں دے سکتا کیونکہ یہ تو ہے سود لیکن بیس لاکھ کا میں آپ کو گوشت دے دوں گا حالانکہ آپ کو گوشتی ضرورت نہیں ہے بیس لاکھ کا گوشت میں آپ کو دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ بیس لاکھ کا گوشت میں آپ کو فروخت کرتا ہوں بائیس لاکھ میں یا تئیس لاکھ میں جو بھی آپ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ پرچی جو ہے وہ لے کے یعنی گویا کہ اس نے اس گوشت پہ قبضہ جو کر لیا اس کے بعد حالانکہ اسے بیس لاکھ کی ضرورت ہے تو اسی ہے شہیر کمپنی کے بعد جا کے وہ پرچی دکھاتا ہے اور کہتا ہے جی کہ یہ بیس لاکھ جو ہے یہ آپ مجھے جو دے دیں آپ کو میری بات سنگ میں آئی یعنی یعنی سمجھ لیں کہ آپ یہ بھی کوئی پانچ چھے منٹ کا مطلبی کہ وہ سارکز ہے بھئی بات یہ ہے کہ شارعہ نے اگر ربا کو حرام کیا ہے اگر شارعہ نے بیولینہ کو منع کیا ہے تو کسی وجہ سے منع کیا ہے یہ کیا بات ہے کہ بیولینہ دو افراد کا درمیانہ وہ تو منع ہے لیکن تیسرا فرد اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے وہ جائز ہے یعنی بات یہ ہے کہ وہ شریعت جو کہ تذکیہ نفس کے لیے آئی تھی تذکیہ نفس اور تطہیر باطن کے لیے مطلب یہ ہے کہ آپ اسے ہیلوں کے لیے استعمال کریں یہ میں آپ کو اتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا یہ کمورٹی مرابع یہ تورک یہ سارک سارک ابھی ایک نئی میں صرف بس کوئی چھے یا سات منٹ میں مزید لیتا ہوں آپ کا بتائے کہ بینکوں نے مشارکہ نہیں شروع کیا اور انہوں نے کہا یہ کہ جناب مشارکہ اگر ہوگا تو وہ جو کاروباری فریق ہے وہ ہو سکتا اپنے منافع صحیح ظاہر نہ کرے وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے اچھا حالانکہ مطلب یہ تمام علماء نے اسلامی نظریاتی کون سن ابھی ایک نئی شکل انہوں نے شروع کیا جس کو کہ رننگ مشارکہ کہا جاتا ہے رننگ مشارکہ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس میں کاروباری فریق کو مثلا فرض کریں کہ کاروباری فریق نے ایک کروڑ روپے دیا ہے اور ایک کروڑ آپ نے دیا ہے آپ لیکن یہ معایدہ اس شرپ پہ ہوتا ہے کہ جناب کہ کاروباری فریق کے بینک اپنے مطلب یہ ہے کہ بینک صرف اور صرف چھے یا سات فیصد منافع کا لے گا باقی جتنا ہے وہ کاروبار کاروباری رفیق کاروباری فریق کو جناب واپس کر دے گا یعنی اسے آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کا مثلا یہ کہ ایک کروڑ روپے بینک نے دیا ہے اور ایک کروڑ اس کاروباری فریق نے مثلا کاروباری فریق سمجھ لیں کہ نسلے ہے یا کوئی اور مغل انڈسٹریز ہے یا کوئی بھی مطلب یہ کہ اس نے یعنی کہ آپ نے یعنی آئرن یا کہ لوہ پروڈیوس کرنا یہ جو بنانا ہے وغیرہ وغیرہ کاروبار میں منافع کاروبار میں منافع وہ ہوا ہے کوئی تیس فیصد کے قریب تیس فیصد کے منافع سے کیا مراد ہے مثلا ایک کروڑ اس نے دیا ہے دو کروڑ پہ تیس فیصد منافع کا کیا مطلب ہے تیس تیس لاک یعنی ساٹھ لاک ہوا نا آپ میری ساٹھ لاک ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ یہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں بینک یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں میرا جو حصہ اس میں بنتا ہے مثلا تیس لاک میرا بنتا ہے منافع کا میں اس تیس لاک میں سے صرف پانچ فیصد لوں گا باقی سارا جو ہے وہ کاروباری فریق کو چلے جائے گا بھئی بات یہ ہے کہ یہ چیز تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے فکس ریٹرن آپ اپنے پیسے پہ لے رہے ہیں اصل منافع بعض اوقات پچیس اور تیس فیصد ہوتا ہے اور آپ منافع جو ہے وہ پانچ فیصد لے رہے ہیں جبکہ یہ سارا پیسہ آپ نے ڈیپوزیٹرز کا استعمال کیا ہے آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا ڈیپوزیٹرز کا پیسہ لے کے اور آپ نے اس کے ساتھ شراکت کی منافع ہوا ہے مثلا ساٹھ لاکھ جس میں سے کہ اس کا حصہ فرض کریں کہ تیس لاکھ بنتا ہے بینک کا بینک یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تیس لاکھ نہیں لیتا میں صرف پانچ فیصد یعنی فکس وہ اپنا لوں گا باقی سارا میں تمہیں دیتا ہوں بھائی بات یہ کہ آپ تو مزارب ہیں کیا مزارب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ رب المال کے پیسے کو ہبا کرے صدقہ کرے اس پہ یا اس کے کسی حق سے دستبردار ہو اچھا چونکہ اس پہ اعتراض ہوا کہ جناب آپ یہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب ہم یہ جو باقی پچیس لاکھ ہیں باقی پچیس لاکھ وہ سارا ہم ہبا نہیں کریں گے سارا ہبا نہیں کریں گے بلکہ ایک نئی شرح سے ہم تقسیم کریں گے اور وہ نئی شرح کیا ہے نئی شرح ہے اس کو وہ کہتے ہیں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن 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 اسے ملیں گے اور اسے ملے گا پوائنٹ زیرو 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 ون یعنی آسان الفاظ میں سمجھ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس پچیس لاکھ میں سے ہر لاکھ پہ بینک کو ایک پیسہ ملے گا اور باقی یعنی کتنے بنیں گے ننانوے آزار نو سو ننانوے روپے ننانوے پیسے وہ چلے جائیں گے اس کاروباری فری کے پاس دنیا میں کس جگہ اس طرح کی شراکت ہوتی ہے کہ میں حبیب صاحب سے یہ کہوں کہ جناب ہم ایسی شراکت کریں گے کہ ہر لاکھ پہ آپ کو ایک پیسہ دوں گا باقی پیسے میں رکھ لوں گا کون اس طریقے سی جو کرتا ہے عرف میں کون سی اس طرح کی جنابی کے شراکت ہے لیکن اسلامی بینکوں میں یہ شراکت چل رہی ہے وہ کہتے ہیں ایک پیسے میں بھی شراکت شراکت ہوتی ہے یہی رننگ مشارقہ اگر کنونشنل بینک میں ہوتا تو وہ صاف سا کہتا وہ کہتا ہے جناب میں ایک کروڑ دے رہا ہوں اس کروڑ پہ میں پانچ لاکھ لوں گا چاہے تمہارا جو بھی منافع اسلامی بینک کی کہتا ہے نہیں ہم لیں گے آپ سے ایک کروڑ پہ پانچ لاکھ اور پچیس پیسے یا کہ دس پیسے یہ پانچ پیسے کا فرق ہے کہ جو کہ اسلامی بینکاری کو کنونشنل بینکاری سے جدا کرتا ہے کس جگہ یہ مطلب یہ کہ یہ یعنی کس جگہ یہ شراکت ہوتی ہے یعنی اس طرح سے یعنی وہ شراکت کے جس کا انتظار تھا کہ مشارکت کی بنیاد پر اس کا بھی مطلبی کے اس طریقے سے اسے کر دیئے میرے خیال کے مطابق اس وقت بڑا مسئلہ ہیلوں کا ہے سعودی روح کا ہے جو کہ اسلامی بینکاری کے اندر میں عقد کانٹریک معایدات اپنی شکل میں بالکل درست نظر آتے ہیں لیکن جو ہے وہ شریع ایڈوائزر کو بھی پتا ہے اور مطلبی کے بینکوں بھی پتا ہے کہ آپ اسے کس طریقے سے جو کرتے ہیں ہمارے نزدیک سامنے وہ کاغذ ہوتا ہے کہ جناب کاغذ جو ہے وہ یہ اس طریقے سے معایدہ اسی طریقے سے درست ہے لیکن کیا شریعت صرف فقہ کا نام ہے فقہ استدلال کا نام ہے کیونکہ علامہ ابن القیم تو وہ کہتے ہیں نا کہ شریعت عدل انکلہ ورحمت انکلہ ومسلحد انکلہ کہ شریعت نام عدل کا انصاف کا شریعت نام ہے مسلحت اور عوامی بلائی کا شریعت نام ہے رحمت کا فقل مسلحت ان خرجت عن العدل للجورے یعنی فقل مسئلت ان کہ کوئی بھی ایسا فتوہ کے جس کا نتیجہ ظلم اور استحصال ہو رحمت کی بجائے زحمت ہو مسلحہ یا کہ مفاد کی بجائے جو ہے وہ مفسدہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ فلیست من الشریعت وَإِنْ اُدْ خِلَفِيَا بِالتَّعویلِ تو وہ شریعت کا ایسا نہیں ہے چاہے تعویل کے ذریعے آپ اسے شریعت کا ایسا بنانے کی کوشش کریں میرا خالق اس وقت کی بڑا مسئلہ موجود میں نے ایک مفتی صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا جی دیکھیں بر صغیر میں علامہ ابن القیم کے قوال نہیں چلتے ہم اپنے اس کا مطابق جو اسے دیکھیں گے موسیقی